لاس ویڈیو کے اندر ہم نے ایڈ نوٹ اور گٹ مائی نوٹ سے اپی اے کو کریئیٹ کیا تھا پوسٹ مین کے اوپر ان اپی اے کو ٹیسٹ کیا تھا ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم نے ان اپی اے کو انٹیگریٹ کیا تھا فلٹر اپلیکیشن کے ساتھ اگر آپ نے لاس ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ابھی ہم بنائیں گے اپ ڈیٹ نوٹ اور ڈیلیٹ نوٹ اے پی اے اور اس کو ٹیسٹ کریں گے پوسٹ مین کے اوپر جب ہمارے پاس اے پی اے اوکے ہوگی پھر ہم اس کو انٹیگریٹ کریں گے فلٹر اپلیکیشن کے ساتھ ہم جاتے ہیں بیک انڈ کے سائیڈ میں اور یہاں پہ ہم جائیں گے اس نوٹ راوٹر کے اندر یہاں پہ ہم ٹو اے پی اے بنائیں گے اپ ڈیٹ نوٹ اور ڈیلیٹ نوٹ تو یہاں پہ میں اس نوٹ راوٹر کو کال کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم سب سے پہلے بناتے ہیں ڈیٹ نوٹ اپی اے پی 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 کال کریں گے ڈیلیٹ اور ڈیلیٹ کے اندر یہاں پہ ہم پاتھ ایڈ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوگا ڈیلیٹ نوٹ اس ڈیلیٹ نوٹ کے اندر نوٹ کانٹرولر کے علم سے ہم یہاں پہ کال کریں گے ڈیلیٹ نوٹ اب بھی ہم جاتے ہیں اس نوٹ کانٹرولر میں اور یہ two ایپی ایز ہم create کرتے ہیں update نوٹ کے لیے ہم copy کریں گے اس aid not ایپی ای کو تو میں اس کو copy کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم اس کو پیسٹ کرتے ہیں یہاں پہ اس کا نیم ہم چینج کریں گے یہ ہمارے پاس ہوگا اپ ڈیٹ نوٹ اپ ڈیٹ نوٹ کے اندر ہم ڈیٹابیس کو گٹ کریں گے اس کے بعد نوٹس کلیکشن کو گٹ کریں گے اور ریکویسٹ سے ہم باڈی گٹ کریں گے جو بھی ہمارے پاس ریکویسٹ ہوگا اس کا ہم سٹور کر دیں گے اس نوٹ اوبجیکٹ کے اندر یہ جو ہمارے پاس نوٹ dot created ہے اس کو ہم یہاں سے remove کر دیتے ہیں اس کی ہمینیڈ نہیں ہے یہاں پہ ہم ایک object بناتے ہیں update not object اس update not object کے اندر جو بھی field ہم update کریں گے اس کو ہم یہاں پہ add کریں گے ہم update کریں گے title کو تو یہاں پہ not سے ہم call کریں گے title کو اس کے بعد ہم update کریں گے description کو تو میں یہاں پہ description add کرتا ہوں اس کے بعد ہم update کریں گے time کو تو created time کو ہم update کریں گے اس کو ہم call کریں گے not dot created یہ field ہم update کریں گے اس کو ہم pass کریں گے یہاں پہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم چینج کرتے ہیں یہاں پہ insert one ابھی نہیں ہوگا بلکہ ہمارے پاس ہوگا update one update one کے اندر یہاں پہ سب سے پہلے ہم filter reply کرتے ہیں filter کے اندر ہم object id کے help سے update کریں گے اس نوٹ کو اور specific نوٹ کے ہمارے پاس ایک object id ہے تو اس id کے coding ہم اس نوٹ کو update کریں گے یہاں پہ ہم call کرتے ہیں object id کو new object id اور اس object id کے اندر ہم pass کریں گے object ki id یہ ہمیں ملے گی نوٹ سے یہاں پہ ہم نوٹ کی id کو یہاں پہ pass کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ update کی لیے logic aid کریں گے تو update میں ہم کرتے ہیں sit اور sit میں یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس update note object ہے اس کو ہم یہاں پہ pass کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس request کو complete کریں گے تو یہاں پہ ہم کہیں گے response status ہم یہاں پہ pass کریں گے 200 اور json کے اندر یہ response ہم یہاں پہ pass کر دیں گے اس code کو ہم organize کرتے ہیں تو یہاں پہ میں it enter کرتا ہوں اور یہ جو ہمارے پاس filter ہے یہاں پہ ہم پہنچ کر絕تے ہیں اب بھی ہمارے پاس ہے ابھی یہ کمپلیٹ سکرین کی اوپر نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم نے فلٹر اپلائی کیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اپ ڈیٹ کا لوجک ایڑ کر دیا ہے آپ ڈیٹ نوٹ لوجک ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم ڈیٹ نوٹ لوجک یہاں پہ کرتے ہیں ایک میتھڑ یہاں پہ کریئیٹ کرتے ہیں تو میں اس اب ڈیٹ نوٹ میتھد کو کوپی کرتا ہوں یہاں پہ ہم اس کو پیسٹ کرتے ہیں اور اس اپ ڈیٹ نوٹ کی میتھڈ کو ہم چینج کر دیتے ہیں یہ ابھی ہمارے پاس ہوگا ڈیلیٹ نوٹ ڈیلیٹ نوٹ کے اندر ہم ڈیٹا بیس کا ریفرنس لیں گے اور نوٹس کلیکشن کا ریفرنس لیں گے اور ریکویسٹ کی علم سے ہم بوڈی گیٹ کریں گے اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس اوبجیکٹ ہے اس کو ہم یہاں سے ریموف کر دیتے ہیں اس کی ہمیں نیڈ نہیں ہے اور یہاں پہ اس اپ ڈیٹ نوٹ کی جگہ اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں ابھی ہم یہاں پہ کہیں گے ڈیلیٹ ون اور ڈیلیٹ ون کے اندر ہم یہاں پہ نوٹ کی آئی ڈی صرف پاس کریں گے اس اوبشن کو ہم یہاں سے ریموف کر دیتے ہیں اس کی ہمیں نیڈ نہیں ہے ہم صرف یہاں پہ اوبجیکٹ کی آئی ڈی پاس کریں گے اور جو بھی اوبجیکٹ کی آئی ڈی میچ ہوگی بیک انڈ میں تو اس نوٹ کام ڈیلیٹ کریں گے اس ایپی آئی کی help سے ابھی ہم جاتے ہیں اس note router میں یہاں پہ ہمارے پاس error ہے تو یہ ابھی ہمارے پاس fix ہو چکے ہیں ہمارے پاس یہ update nought اور delete nought ایپی آئی ہمارے پاس ready ہو چکے ہیں ابھی ہم postman میں جاتے ہیں اور یہ two api ہم test کرتے ہیں ہم یہاں پہ سب سے پہلے سرور کو verify کرتے ہیں کہ سرور ہمارے پاس دوبارہ سے start ہوا ہے یا نہیں تو سرور ہمارے پاس دوبارہ سے start ہو چکا ہے ابھی ہم جاتے ہیں postman میں اور اپ ڈیٹ نوٹ اور ڈیلیٹ نوٹ اپی اے ہی کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو پوسٹ مین میں یہ جو ہمارے پاس ایڈ نوٹ اپی اے ہی ہے اس کو ہم ڈبلیکیٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس ایڈ نوٹ کوپی ہے اس کے نیم کو ہم چینج کریں گے یہ ہمارے پاس اب یہ ہوگا اپ ڈیٹ نوٹ اور یہاں پہ ہم میدرد کو چینج کریں گے یہ میترد ہمارے پاس ہوگا پوٹ اور یہاں پہ اس ایڈ نوٹ کو ہم چینج کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک اپ ڈیٹ نوٹ یہاں پہ ہم جاتے ہیں باڈی میں اور باڈی کے اندر ہم اس اپ ڈیٹ نوٹ میں نیم کو اپ ڈیٹ کریں گے اور ڈسکرپشن کو اپ ڈیٹ کریں گے تو نیم میں میں یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں ون ٹو تری فور اور ڈسکرپشن میں ہم یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں ون ٹو تری یہاں پہ ہمارے پاس یہ کریٹر کی آئی ڈی ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ ایٹ کریں گے اوبجیک کی آئی ڈی ہم یہاں پہ ایٹ کرتے ہیں نوٹ آئی ڈی یہاں پہ اس نوٹ آئی ڈی میں ہم ایٹ کریں گے اوبجیک کی آئی ڈی کو تو ہم جاتے ہیں ڈیٹا بیس میں اور یہاں سے اس آئی ڈی کو ہم کاپی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو پیسٹ کرتے ہیں اس نوٹ آئی ڈی میں ابھی ہم اس ایپی پہ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں تو میں اس ایپی ایپی ریکویسٹ سینڈ کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک نولیج ہوئے ٹرو اور موڈیفائیڈ کاؤنٹ ہمارے پاس ہوئے ون اور میچ کاؤنٹ ہمارے پاس ہوئے ون مطلب ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں چینجز ہو چکی ہیں ہم جاتے ہیں ڈیٹا بیس میں اور ان ڈاکومنٹس کا ہم ریفرش کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس اس ڈاکومنٹ میں ڈیٹا چینج ہو چکے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس 1,2,3,4 اور 1,2,3 یہ ڈیٹا ایٹ ہو چکے ہیں لیکن یہاں پہ created ہمارے پاس ہو چکے ہیں نل تو ہم جاتے ہیں پھر سے اس پوسٹ مین میں اور یہاں پہ ہم ایٹ کرتے ہیں created اور اس میں ہم یہاں پہ کوئی بھی random value pass کرتے ہیں تو میں یہاں پہ کوئی بھی random value pass کرتا ہوں ابھی ہم اس ایپی پہ دوبارہ سے request send کرتے ہیں ابھی ہم پھر سے اس ڈاکومنٹ کو ریفرش کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو چکا ہے یہ ٹو فیلز ہمارے پاس سیم ایس پہ کوئی بھی چینجز نہیں ہوئی ابھی ہمارے پاس جو کریائٹڈ ٹائم ہے یہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے تو ہمارے پاس اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ورک کر رہے ہیں سکسیس فولی ابھی ہم ڈیلیٹ نوٹ اپ ڈیٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو میں اس اپ ڈیٹ نوٹ اپ ڈیٹ کو ڈبلی کیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ اس اپ ڈیٹ نوٹ نوٹ آئی ڈی ہے اس کو ہم صرف پاس کریں گے اور باقی کی جو ہمارے پاس فیلڈز ہیں یہ یہاں پہ ریکوائیڈ نہیں ہے تو میں اس کو ریموف کر دیتا ہوں اور ابھی ہم اس اپی ای پہ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں تو میں اس اپی ای پہ ریکویسٹ سینڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک نولیج ہوا ہے ٹرو ڈیلیٹڈ کاؤنٹ ہمارے پاس ویب ون تو ہم جاتے ہیں ڈیٹا بیس میں اس کو چک کرتے ہیں یہاں پہ میں ڈاکومنٹس کو ریفرش کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ ڈیلیٹ ہو چکا ہے میں اس ڈاکومنٹ کو ڈیلیٹ کرنا چار ہوں تو میں اس کی ڈی کوپی کرتا ہوں یہاں پہ ہم اس کی ڈی پیسٹ کرتے ہیں اور ابھی ہم پھر سے اس اپی ای پہ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ database کے documents کو ہم refresh کرتے ہیں ہمارے پاس جو document ہے وہ delete ہو چکا ہے update not اور delete not API ہمارے پاس اوکے ہیں بلکل perfect work کر رہی ہیں ابھی ہم جاتے ہیں flutter replication میں اور into API اس کو integrate کرتے ہیں تو اس flutter replication میں ہم اس کو integrate کریں گے اس کیلئے ہم سب سے پہلے جاتے ہیں اس network repository میں یہاں پہ ہم into methods کیلئے سب سے پہلے http request create کرتے ہیں تو میں اس add not API کو copy کرتا ہوں اور اس کو ہم paste کرتے ہیں یہاں پہ اس کے name کو ہم change کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوگا update not update not کے اندر ہمارے پاس same encoded parameters required ہوں گے یہاں پہ http client میں ابھی ہم post نہیں کریں گے بلکہ یہاں پہ ابھی ہم کریں گے put اور put کے اندر یہاں پہ ہم اس انپائنٹ کو change کریں گے تو میں یہاں پہ اس انپائنٹ کو change کرتا ہوں یہ ہمارے پاس ہوگا update not اس انپائنٹ کو change کرنے کے بعد یہاں پہ body کے اندر ہم اس encoded pereongs کو پاس کریں گے اور headers کے اندر ہم پاس کر دیں گے header کو اگر ہمارے پاس status code 200 ہوا تو ہم یہاں پہ simple print کردیں گے جو بھی ہمارے پاس بوڈی میں رسپونس ہوگا اگر ہمارے پاس کوئی ایشو ہوا تو ہم یہاں پہ سرور ایکسپشن ترو کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ delete note کے لیے method بناتے ہیں تو میں اس کو copy کرتا ہوں یہاں پہ ہم اس کو paste کرتے ہیں اب ہمارے پاس یہ ہوگا delete note delete note کے اندر ہمارے پاس same encoded params ہوں گے یہاں پہ ہم صرف اس method کو change کریں گے یہ ہمارے پاس ہوگا delete delete کے اندر ہم same data pass کریں گے یہاں پہ ہم اس endpoint کو change کریں گے یہ ہمارے پاس ہوگا delete note اس endpoint کو ہم نے change کر دی ہے یہاں پہ ہمارے پاس encoded params آئیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس radar آئے گا اور باقی کا data ہمارے پاس یہاں پہ same رہے گا تو یہاں پہ اس network repository کے اندر ہم نے اس کا work complete کر دیا ہے اب ہی ہم جاتے ہیں اس note qubit میں اس note qubit کے اندر یہاں پہ ہم two methods بنائیں گے تو میں اس aid note method کو copy کرتا ہوں اور اس کو ہم یہاں پہ paste کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوگا update note ہم اس note model کو pass کر لیں گے update note ہے ہمارے پاس ready ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو copy کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو paste کرتے ہیں ابھی ہم بناتے ہیں یہاں پہ delete note کے لئے method تو یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا delete note delete note کے اندر ہم اس update note method کو change کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا delete note اس delete note کے اندر ہم pass کریں گے اس note کو تو یہاں پہ ہمارے پاس جو note qubit ہے یہ ہمارے پاس ready ہو چکا ہے ابھی ہم جاتے ہیں اس home page میں اور اس ہوم پیج کے اندر سب سے پہلے ہم اس डیلیٹ پہ logic eight کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس application کو reminder start کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس صرف ایک نوٹ آنے چاہئے تو یہاں پہ ہمارے پاس صرف ایک نوٹ ہے باقی جو two notes ہیں ان کا ہم نے delete کر دیا ہے ابھی ہم اس delete icon پہ logic eight کرتے ہیں تو یہاں پہ list view کے اندر یہ icon ہے تو ہم اس پہ logic eight کرتے ہیں اس icon کی اوپر سب سے پہلے ہم doubt کرتے ہیں ایک widget کو اور اس ویڈٹ کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں انک ویل کے ساتھ اور اس انک ویل کے اندر یہاں پہ ہم on tip function کو call کریں گے اس on tip function کے اندر یہاں پہ ہم call کریں گے context کو اور یہاں پہ ہم کریں گے read read کے اندر یہاں پہ ہم read کریں گے not qubit کو یہاں پہ ہم call کریں گے اس delete not method کو اور اس delete not method کے اندر یہاں پہ ہم pass کریں گے not model اور اس not model کے اندر ہم pass کریں گے not id تو not id ہمیں کہاں سے ملے گی یہ جو ہمارے پاس نوٹ ہے اس سے ہمیں نوٹ آئی ڈی مل جائے گی تو یہاں پہ ہم پاس کریں گے نوٹ اور نوٹ کے اندر ہم پاس کریں گے نوٹ آئی ڈی تو ہمارے پاس یہ جو delete method ہے یہ complete ہو چکا ہے لیکن جب ہم نوٹ کو delete کریں گے تو اس کے بعد ہم پھر سے جتنی بھی نوٹس ہیں ان کو refresh کریں گے تو یہاں پہ میں chain method accept کروں گا then اس then method میں ہم call کریں گے get my notes تو میں یہاں پہ context کو پھر سے call کرتا ہوں یہاں پہ ہم read کرتے ہیں اور پھر سے ہم اس not qubit کو read کرتے ہیں اور اس not qubit کے اندر ابھی ہم یہاں پہ call کریں گے get my notes اس کے اندر یہاں پہ ہم پاس کرتے ہیں not model not model کے اندر یہاں پہ ہم creator کی id پاس کریں گے تو میں یہاں پہ creator کی id پاس کرتا ہوں widget.uid ابھی ہم اس application کو hard restart کرتے ہیں اور یہاں پہ delete functionality کو چک کرتے ہیں تو میں اس application کو hard restart کرتا ہوں ہمارے پاس یہاں پہ error ہے تو error ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے semicolon miss کی ہے تو ہم یہاں پہ c میں colon 8 کر دیتے ہیں ابھی میں اس اپلیکیشن کو hard restart کرتا ہوں ابھی ہم یہاں پہ اس نوٹ کو delete کرتے ہیں تو میں اس نوٹ کو delete کرتا ہوں نوٹ ہمارے پاس delete ہو چکا ہے اور ہمارے پاس جہاں پہ جو list ہے یہ تو بارہ سے refresh ہو چکا ہے اس get my notes کی help سے ابھی ہم جاتے ہیں back end site پہ database میں اس کو check کرتے ہیں یہاں پہ میں ان documents کو refresh کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ایک نوٹ تھا وہ بھی delete ہو چکا ہے ابھی ہم یہاں پہ delete کرتے ہیں notes تو میں یہاں پہ note delete کرتا ہوں note 1 اور testing description یہاں پہ ہم اس کے description delete کرتے ہیں اس note کو ہم delete کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ next note delete کرتے ہیں note 2 اور یہاں پہ ہم description delete کرتے ہیں note 2 description اس کے بعد ہم یہاں پہ note 3 delete کرتے ہیں اور اس کے description یہاں پہ delete کرتے ہیں note 3 description ہم یہاں پہ testing میں یہ dummy data delete کر رہے ہیں میں اس add note button پہ click کرتا ہوں ابھی ہم back جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس notes نہیں ہیں تو میں اس ریفرش بٹن پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس 3 نوٹس آ چکے ہیں ابھی ہم یہاں سے اس نوٹ 1 کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو میں اس پلس بٹن پر کلک کرتا ہوں تو نوٹ 1 ہمارے پاس ڈیلیٹ ہو چکا ہے میں اس نوٹ 3 کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس ڈیلیٹ بٹن پر کلک کرتا ہوں نوٹ 3 ہمارے پاس ڈیلیٹ ہو چکا ہے میں اس نوٹ 2 کو اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس نوٹ 2 پہ کلک کروں گا جب ہم اس نوٹ پہ کلک کر رہے ہیں تو ہم اس on tip function کو call کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس logic ہے یہ execute ہوتا ہے یہاں پہ اس update not کے اندر ہم pass کریں گے اس نوٹ کو arguments کے اندر یہاں پہ ہم pass کرتے ہیں not کو ابھی ہم جاتے ہیں اس update not page میں تو یہاں پہ یہاں ہمارے پاس update not page اس update not page کے اندر یہاں پہ ہم add کریں گے not model کو تو یہاں پہ میں call کرتا ہوں not model اور اس کا ہم reference لے لیتے ہیں not اس کو ہم inject کر دیتے ہیں constructor کے اندر they start not اور اس کو ہم required کر دیتے ہیں یہاں پہ اس on generate route کے اندر ہمارے پاس error آ چکے یہاں پہ ابھی ہم condition چک کریں گے f اگر ہمارے پاس arguments اگر یہ ہمارے پاس way not model تو ہم اس statement کو return کریں گے اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہوا تو ہم else block پہ جائیں گے اور error page کے اوپر user کو navigate کریں گے یہاں پہ اس update not کے اندر ہم pass کریں گے not کو تو یہاں پہ میں arguments کو pass کر لیتا ہوں اور یہ جو ہمارے پاس arguments ہیں اس کو ہم pass کر رہے ہیں یہاں سے home page میں تو یہ جو arguments ہیں اس کو ہم یہاں سے pass کر رہے ہیں ابھی ہم جاتے ہیں اس update not page میں اور یہاں پہ ہم اس update not کے اندر logic aid کرتے ہیں یہاں پہ ہم sam logic aid کریں گے جیسے ہم نے aid not page کے اندر logic aid کیا تھا تو یہاں سے میں اس logic کو copy کرتا ہوں ہم اس logic کو copy کر لیتے ہیں اور جاتے ہیں اس update not page میں یہاں پہ اس کو paste کرتے ہیں اور یہ جو clear method ہے اس کو ہم یہاں سے ریموف کر دیتے ہیں یہ جو دن میٹر ہے اس کو بھی ہم ریموف کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی بھی ہمیں نیڈ نہیں ہے اس کے بعد ہم امپورٹ کریں گے اس نوٹ کیو بٹ کو تو اس کو بھی ہم امپورٹ کر دیتے ہیں اور بلوگ کو بھی ہم یہاں پہ امپورٹ کر دیتے ہیں اس ایڈ نوٹ کو ہم یہاں پہ ریپلیس کر دیتے ہیں اپ ڈیٹ نوٹ کے ساتھ اپ ڈیٹ نوٹ میں ہم پاس کریں گے title کو description کو creator کی ڈی کی ہمیں need نہیں ہے تو اس کو میں remove کر دیتا ہوں یہاں پہ ہم pass کریں گے note کی ڈی تو میں widget کو call کرتا ہوں اور note کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ note ڈی اس کو ہم یہاں پہ pass کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ pass کریں گے created تو ہمارے پاس یہ جو note ہے یہ کب update ہو رہے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ add کریں گے اس created کو تو میں یہاں پہ add کرتا ہوں dead time dead time.now اس dead time.now کے بعد ہم یہاں پہ accept کریں گے اس میلی سیکنڈ سنس اپیک کو تو میں اس کو یہاں پہ ایک سیپ کرتا ہوں تو یہاں پہ ہم پاس کریں گے اس ویلیو کو اس کے بعد ہم یہاں پہ ایٹ کرتے ہیں ایک میسج جب ہمارے پاس نوٹ اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ ایک میسج شو کریں گے تو میں یہاں پہ میسج شو کرتا ہوں نوٹ اپ ڈیٹ سکسیس فولی جب ہم اس اپ ڈیٹ نوٹ بٹن کو پریس کریں گے تو یہ سارا لوجیک ہمارے پاس execute ہوگا ابھی ہم اس application کو hard restart کرتے ہیں اور اس update not کی functionality چیک کرتے ہیں تو میں اس application کو hard restart کرتا ہوں اس note 2 پہ میں click کرتا ہوں اس update not کے اندر یہ جو ہمارے پاس data ہے یہ یہاں پہ آنا چاہیے in text field کے اندر تو ہم یہاں پہ init state method کو call کرتے ہیں میں یہاں پہ override کرتا ہوں init state method کو title controller اور description controller کے اندر ہم value کو update کریں گے تو میں title controller کو یہاں پہ call کرتا ہوں اور اس کی value ہم update کریں گے یہاں پہ ہم call کریں گے text editing value اور اس text editing value کے اندر ہم text pass کریں گے تو ہم اس text کو pass کریں گے widget سے widget.not.title اس کے بعد ہم یہاں پہ pass کریں گے description کو تو میں یہاں پہ description کو call کرتا ہوں description description کے اندر ہم value update کریں گے تو ہم یہاں پہ کہیں گے widget.not اور یہاں پہ title کی جگہ ابھی ہم pass کریں گے description یہاں پہ ہمارے پاس error ہے تو null کو ہم یہاں پہ handle کر لیتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس یہ perfect ہے ابھی ہم اس اپلیکیشن کو دوبارہ سے آرڈ شٹارٹ کرتے ہیں ابھی ہم کلک کرتے ہیں اس نوٹ 2 پر تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ ڈیٹا یہاں پر انٹیکس فیلڈ میں آ چکے ہیں میں اس کے نیم کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے نوٹ ٹیسٹنگ اور اس نوٹ 2 ڈسکرپشن کو یہاں پر ہم کہتے ہیں نوٹ 2 ڈسکرپشن ٹیسٹنگ اور ابھی ہم اس اپ ڈیٹ نوٹ پٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آ چکا ہے نوٹ اپ ڈیٹ سکسیس فولی ہم بیک انڈ سائیڈ پہ جا کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نوٹ اپ ڈیٹ ہوا ہے یا نہیں تو یہاں پہ ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس نوٹ ٹیسٹنگ یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے اور نوٹ ٹو ڈسکرپشن ٹیسٹنگ یہاں پہ ہمارے پاس آ چکا ہے ہم بیرسے اس کے نیم کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم کوئی بھی رینڈم سٹرنگ ایٹ کرتے ہیں اور اپ ڈیٹ پٹن پہ پریس کرتے ہیں ابھی ہم یہاں پہ اس ڈیاکومنٹس کو ریفرش کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اسٹرنگ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم جاتے ہیں پھر سے انڈرویڈ سٹوڈیو میں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک فنکشنالیٹی ہے لاسٹ فنکشنالیٹی اس کو ہم ایٹ کریں گے ہم اس ہوم پیج کے اندر جاتے ہیں اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم ایک اور نوٹ ایٹ کرتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک ٹیسٹنگ نوٹ ایٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم کوئی بھی سٹرنگ پاس کر دیتے ہیں ایٹ کرتے ہیں اس نوٹ کو ہم بیک جاتے ہیں اور یہاں پہ اس پیج کو ہم ریفرش کر دیتے ہیں ابھی جو میں نے نوٹ ایٹ کیا ہے وہ ہمارے پاس آئے یہاں پہ یہ ہمارے پاس فرسٹ پہ آنا چاہیے تو ہم یہاں پہ یہ order change کرتے ہیں اور ان میں comparison کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس notes ہیں ان کو ہم sort کریں گے تو کیسے ہم کریں گے اس کو ہم سمجھتے ہیں میں یہاں پہ ان notes کو call کرتا ہوں اور notes کے اندر یہاں پہ ہم اس کو sort کریں گے یہ ہمارے پاس built-in dart کے اندر function ہے اس کی علم سے ہم sorting کرتے ہیں تو میں یہاں پہ time کے according sorting کرنا چاہ رہا ہوں جو بھی note ہمارے پاس update ہوگا یا aid ہوگا تو ہمارے پاس یہاں پہ top پہ آنا چاہیے اگر آپ اس sort function کے اندر یہاں پہ اس کی definition میں دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک function ہے compare جس کا return type ہے int اور یہاں پہ ہمارے پاس اس میں two value ہیں a اور b تو ہم یہاں پہ ان two elements کو accept کرتے ہیں first ہمارے پاس ہے a اور next ہمارے پاس ہے b اس کے بعد ہم یہاں پہ fat arrow function کی علم سے اس کو call کرتے ہیں اس کی body کو اور یہاں پہ ہم value کو compare کریں گے میں یہاں پہ dead time call کر رہا ہوں dead time کے ساتھ جو current dead time ہے اس کے ساتھ ہم compare کریں گے تو میں یہاں پہ call کرتا ہوں dead time اور dead time میں یہاں پہ ہم call کریں گے from mili seconds یہاں پہ ہم pass کریں گے b سے created time کو تو ہم یہاں پہ pass کرتے ہیں created time کو created time ہمارے پاس پہلی سی mili seconds میں ہے تو ہم اس کو accept کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو convert کر دیتے ہیں to int میں اس کے بعد ہم اس کو compare کریں گے compare میں آپ دیکھیں ہمارے پاس return or int تو ہم یہاں پہ اس کو compare کرتے ہیں اس compare کے اندر ہم pass کریں گے اس a کے time کو تو یہاں پہ میں dead time کو call کرتا ہوں dead time اور اس dead time کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس ہے from miliseconds اس method کو ہم call کرتے ہیں اس کے اندر یہاں پہ ہم a کے time کو pass کرتے ہیں a.created کو ہم یہاں پہ pass کرتے ہیں اور اس کو ہم convert کر دیتے ہیں to int میں یہاں پہ ہمارے پاس error ہے to int میں تو یہاں پہ ہم null check کر لیتے ہیں اور اس b کے created میں بھی ہمارے پاس error ہے تو یہاں پہ ہم b ہم null کو check کر لیتے ہیں ہم code کو format کرتے ہیں یہ کوڈ کلیر نظر آئے اب بھی ہم سکرین کو ریسائز کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم اٹ کرتے ہیں سیمی کولن یہاں پہ ہم نے اس نوٹس کے اندر سورٹنگ کی ہے یہاں پہ بی کے ٹائم کو کمپیر کیا ہے اے کے ٹائم کے ساتھ اب بھی ہم اس اپلیکیشن کو آرڈ سٹارٹ کرتے ہیں اب بھی ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو آرڈر ہے یہ چینج ہو جائے گا یہ جو ہمارے پاس نوٹس ہیں یہ اپنے صحیح پوزیشن پہ آ جائیں گے میں اس اپلیکیشن کو آرڈ سٹارٹ کرتا ہوں یہ جو ہمارے پاس سیکنڈ نوٹ ہے یہ ہمارے پاس آ چکا ہے بھی فرسٹ پہ اور جو ہم نے لاسٹ پہ کریئٹ کیا تھا یہ ہمارے پاس آ رہا ہے یہاں پہ بوٹم پہ تو میں یہاں پہ ایک نیو نوٹ کریئٹ کرتا ہوں میں یہاں پہ کہتا ہوں تیسٹنگ نوٹ 3 اور یہاں پہ ہم اس کا دسکرپشن ایٹ کرتے ہیں تیسٹنگ دسکرپشن نوٹ 3 ابھی ہم اس نوٹ کو ایٹ کرتے ہیں اور بیک جاتے ہیں یہاں پہ ہم اس لسٹ کو ریفریش کرتے ہیں تو میں اس ریفریش بٹن پہ کلک کرتا ہوں ابھی جو نوٹ ہم نے ایٹ کیا تھا وہ ہمارے پاس ٹاپ پہ آ رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو سورٹنگ ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس اپلیکیشن کو ہم نے کمپلیٹ ڈیزائن کر لیا ہے کانگراشلیشن اس پروجیک کو آپ اپنے پروٹفولیو میں ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ نیچے کمپلیٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائی بائی